اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل میں ہوں امیرز الفقار آئے ہوپ آپ لوگ جہاں میں ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں ہیپی ہوں اور ہلدے ہوں آج میں آپ کے لئے ایک سپیشل کباب کے ریسیپی لے کر آئی ہوں آج آپ بنا رہے ہیں غلافی کباب یہ کباب تھوڑے ڈیفرنٹ اور یونیک ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ بہت اچھے لگیں گے تو چلیے بسم اللہ گر ہم اپنے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں چکن کا قیمہ ہم لیں گے ہاف کےجی اس کو ہم بلکل باریک پیس لیں گے دیکھیں اس طرح سے بلکل باریک پیس لیں گے ہم اس کو سب سے پہلے ہم اس میں لسن ادرک ہری مرچوں کا پیسٹ ڈال دیں گے میں نے اس میں لسن ادرک اور چار ہری مرچیں ایک ساتھ پیس لی تھی اس کے بعد ہم اس میں 1.5 ٹیبل اسپون فریش کریم ایٹ کریں گے 1 ٹیسپون ہم اس میں سالٹ ایٹ کریں گے 1 ٹیسپون ہم لیں گے لال پیسیوئی مرچیں 1 ٹیسپون ہم لیں گے سیرہ پورڈر 1 ٹیسپون ہم اس میں لیں گے پیسا ہوا گرہ مسالہ اور 1.5 ٹیسپون ہم لیں گے چاٹ کا مسالہ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم تھوڑے دیر پیلی فریش میں رکھ دیں گے اس کے بعد ہم شملا مرچ لیں گے ہم شملا مرچ جو ہیں وہ تین کلر کی یوز کریں گے گرین ییلو اور ریگ اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے شملا مرچ کو ہم چھوٹا چھوٹا باریک چاپ کر لیں گے بلکل اسی طرح سے ہم ساری شملا مرچ کٹ کر لیں گے اور اس میں ہم ہاف نیوو بھی نیچوڑ کر ایڈ کر دیں گے کباب بانانے سے پہلے ہم ایک پیارے میں تھنڈا پانی نے لیں گے اور اس میں ہم اپنی فنگر ڈپ کریں گے کے بعد ہم ساری کباب ریڈی کریں گے اس کباب کے مکسچر میں ہم نے بائنڈنگ کے لیے کچھ بھی یوز نہیں کیا ہے نہ ہم نے اینڈا یوز کیا ہے نہ ہی بریڈ کرم یوز کیا ہے پھر بھی آپ دیکھئے گا یہ کتنے زبردست بن کے تیار ہوں گے پکچر لیں گے ہم تھوڑے بڑے سائز کا اور اس کے بعد اس کی پوال بنا کے اسے کباب کا شیپ دے دیں گے یہ کباب نارمل سے کباب تھوڑے بڑے سائز کے ہوتے ہیں تھوڑے ہیوی ہوتے ہیں یہ دیکھیں کباب ہمارا بن گیا ہے اس کے بعد اب ہم اس کو یہ جو ہم نے شیولہ میرچ کو چوب کر کے رکھا تھا شیولہ میرچ سے پورا کور کر دیں گے اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے سیٹ کر لیں گے ہر طرف اسی طرح سے ہم اپنے سارے غلافی کباب تیار کر لیں گے اس کے بعد ہم ایک پین لیں گے اور پین میں ہم آئل ڈالیں گے اور جیسی ہمارا پین تھوڑا گرم ہو جائے گا اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے ساری کباب اس میں ڈک دیں گے جیسی ہمارے کباب ایک طرف سے پک جائیں گے ان میں اچھا کلر آ جائے گا اس کو ہم ڈن کر لیں گے اسی طرح سے ہم ہر طرف سے کبابوں کو پکا لیں گے دیکھیں ہمارے غلافی کباب کتنے مزیدار سے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں ان کو آپ ہرائیتے کے ساتھ یا گرین چٹنی کے ساتھ یا چلی سوس کے ساتھ کھائیں اور انجوائے کریں اور مجھے فیڈبیک دینا نہ بھولئے گا کہ آپ نے جب یہ ریسیپی بنائی تو آپ کی یہ کیسی بنی امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی پھر ہوں گی کہ دینا ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ